رحمت اللہ علیہ کی کتاب پر بڑا غصہ نکالا جا رہا ہے فضائل عمال پر بڑا ہی غصہ ہے او بھئی میں مولا زکریہ کا فیض پھیلتا جا رہا ہے تکلیف تجھے کیوں ہے تکلیف تبلیغ کا کام جتنا بڑھتا جا رہا ہے حضرت کی کتاب اتنی پڑھی جا رہی ہے ہر گھر میں پڑھی جا رہی ہے ہر مسجد میں پڑھی جا رہی ہے ہر مقام پہ دکانوں پہ اسٹیشنوں پر جہاں جماعت جاتی ہے رکھتی ہے تعلیم کرتی ہے کتاب مولا زکریہ کی ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے میں کہتا ہوں تو سپی کر کھول کے حضرت کو گالیاں دے بک پک کر الٹا لٹک جا مر جا ترک جا حضرت کا فیض جاری رہے گا مولا زکریہ رحمہ اللہ کا فیض جاری رہے گا اور تیرے کہنے سے یہ روک نہیں سکتا یہ چلتا رہے گا کہتے ہیں کہ اس کے اندر ضعیف حدیث ہے کیا ہے کتنی یہ سلات الرسول کے اندر جو صادق شالکوٹی غیر مقلد نے لکھی ہے اس کتاب کے اندر اب دروف غیر مقلد نے کہا چراسی حدیث ہے ضعیف کتنی ایک اور شہر اٹھا وہ بشہ ربانی اس نے کہا یہ چراسی ضعیف ہو ان کو کسی درے ٹھیک کرنا چاہیے ان کو صحیح کرنا چاہیے اس نے زور لگایا اسی کتاب پر اور آخر میں لکھتا ہے سو حدیث ہیں ضعیف لینے کے دینے پڑ گئے اور میں آکھ ایک ونجاری جاندی پہی آئی سیر دو تے ونگا لائے کے چوڑیاں تے پولا سالہ گو ڈنڈا لائے کے کھلوتا تے اور سیرے ڈنڈا ماریا نا اس چھابے دے میچ زور ڈال اور بی بی اے کی چیز ہے تو بی بی آ دیا جہے ایک اور لگ گیا تھا کوش بھی نہیں ایک اور لگ گیا تھا ایک بولی تھوڑی بہت سمائن دے ہو کوش بھی نہیں ایک اٹھیا شہر اور چراسی ضعیف کی تھی ہیں دوہ اٹھیا اور سو کار چھوڑی ہوں تے تیجہ شہر اٹھ گیا تھا کوش بھی نہیں فضائل اعمال کے اندر حدیث ہے ضعیف ہے یہ فضائل اعمال ہے مسائل نہیں فضائل اس کا نام تو پڑھا ہے اور فضائل کی اندر ضعیف حدیث ہے جلتی متبر ہے علماء سے پوچھتا اور تیری نمال کے مسائل میں ضعیف ہے اور لکھا ہے نا جہاں حدیث آتی ہے کہ جہاں تمہارا نظر یہاں سجدہ کرنا ہے وہاں نظر رکھو یہ علامہ صاحب لکھتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے میں کہا اچھا اسے واسطہ ہے قرآن آدھا قوموا للہ قانتین اے آدھا قوموا للہ آکڑین آکڑین ہے نہیں ہوئے قانتین ہے قانتین خشوخ حضور کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسلم شریف چل دیکھ سفہ نمبر دس حضور نے فرمایا آخری دور کے اندر دجال آئیں گے نشانی کیا ہوگی جب بھی بات کریں گے حدیث کی کریں گے ہوں گے جھوٹے نام حدیث کھلیں گے یا تونکم منال حدیث من پر من پر خور کر یا تونکم منال حدیث حدیثیں تھوڑی ہوں گی شور زیادہ ہوگا من تب ایزیہ یا تونکم منال حدیث کیسی حدیثیں پیش کریں گے بیمال متسمعو انتم بلا آباؤکم نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی کیا کریں پھر ہم حضور نے فرمایا ان سے بچ کریں ان سے حضور کا پیغام سنا رہا ہوں جو حدیث کا نام لے کر پرکو گھنڈا کریں گے جھوٹے ہوں گے ان سے کیوں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں تمہیں فتنے میں نہ دائیں گمراہ بھی ہوں گے فتنہ باز بھی ہوں گے بڑی چکنی چپڑی باتیں کریں گے حدیث 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 ایک آدمی مجھے کہتا ہے جو رابوں پر مسا ہوتا ہے میرے کہا نہیں ہوتا میں دن سردی ہے میں کہہ اس تنجیہ لے جاتے بھی سردی ہے اتھے بھی اتھوں ہی ہاتھ پھیر لیا کرتا کہ پوری مسئیتے بدبو آوے مسئلہ کیا ہے لدیس